دوستو ساتھ آپ کو یہ پتہ نہ ہو لیکن کچھ جیو صرف کھون پر ہی جندہ ہیں اور اس کھون کو پینے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں آج آپ کچھ ایسے جیو کے بارے میں جانیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کی روک آپ اٹھے گی تو دوستو اس ویڈیو کو لاسٹ سے جرور دیکھیں گا آئیے جانتے ہیں کچھ ایسے ویچیتر جیو کے بارے میں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن ڈبا دیں جس سے آنے والی نئی ویڈیوز کے اپلیٹ آپ کو ملتی رہے ٹنگ ایٹنگ لاوس یا جیب کھانے والا کیڑا دوستو سانس لیتے سمیں ہمارے ناک اور مو کے راستے بہت سے بیکٹیریا اور وائرس ہمارے سرین میں پیویس کرتے ہیں لیکن ہمارا امن سسٹم انہیں مار دیتا ہے جس سے وہ ہمیں جلدی نقصان نہیں پہنچا پاتے اور ہمارے ہی نہیں سبھی جیووں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے لیکن کچھ جیووں کی پریجاتیاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ ان سے کسی کا پالا نہ ہی پڑے تو ہی بہتر ہے یہ کیڑا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جن کے کیے گئے کام آپ جان کر چھوک جائیں گے دوستو ایک کیڑا ہے جو مچھلیوں پر اٹیک کرتا ہے اور ان کے فیپڑوں کے راستے دوسرے انگوں سے ہوتے ہوئے اس کی جیپ پر چپک جاتا ہے اس میں ایک بات خاص ہے ان کیڑوں میں مادہ آئیں مچھلی کی جیپ پر چپکتی ہیں جبکہ انہار باڈی کے دوسرے انگوں سے مادہ دھیرے دھیرے مچھلی کی جیپ کو کٹنا شروع کرتی ہے اور پوری جیپ کٹ جانے کے بعد مچھلی کی جیپ پانی میں گھر جاتی ہے پھر وہ کیڑا اپنے آپ کو اس کی جیپ کی جگہ چپکا دیتی ہے جس کے چلتے مچھلی اسے اپنی جیپ سمجھتی ہے اور اسے باہر پھیکنا بند کر دیتی ہے اس کے علاوہ کچھ کیڑے مچھلی کے خون پر جندہ رہتے ہیں اور کچھ اس کے سریر کے دوسرے انگوں یا ماس پر اور جب مچھلی مر جاتی ہے تو ایک خود کو اس سے الگ کر کے اس کے موں سے باہر نکل جاتے ہیں اور بعد میں یہ کسی اور مچھلی کو اپنا سکار بنانا شروع کرتی ہے یہ پر جاتی اپنے آپ میں ایک لوتی ہے جو بار بار اپنا سکار بدلتی رہتی ہے ویمپائر گراؤنڈ فنچ یا خون پینے والا پکچی ویمپائر گراؤنڈ فنچ ایک بہتی چھوٹا پکچی ہے جو جیویس پیزا نام کی ایک پریجاتی سے بلانگ کرتا ہے جو ایک گلہ پگوز نام کی آئیلینڈ پر رہتا ہے ویسے آپ اس پکچی کے نام میں ویمپائر سبد سن کر سمجھی گئے ہوں گے اگر نہیں سمجھے تو چلیے ہم بتاتے ہیں اس پکچی کے خاص بات یہ ہے کہ اس کا کھان پان بہوتی بھی چتر ہے اس پکچی کے پاس ایک بڑی نکیلی چونچ ہے جس کا استعمال یہ اپنے آسادران آہار کے لیے کرتا ہے ویمپائر گراؤنڈ فنچ اپنی چونچ کا استعمال کر کے دوسرے پکچیوں کا خون نکالتا ہے اور پیتا ہے یہ مکھی روپ سے ناجکہ اور نیلے پیر والے پکچی کا خون پیتا ہے یہ اپنی نکیلی چونچ سے ان کی توجہ پر تب تک حملہ کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس سے خون نہ نکال آئے ایک ریسرچ کے مطابق یہ چھوٹے پکچی بڑے پکچیوں کے کیڑے ساف کرنے کا کام کرتے تھے جس کے کاران بڑے پکچیوں میں کبھی کبھار خون بھی نکال آتا تھا اور اسی کی وجہ سے یہ پیجاتی خون پینے والے پکچیوں کے پیجاتییں بدل گئی جب ویمپائر پنچ بڑے پکچیوں پر بیٹھ کر خون پیتا ہے تو انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ ان کی کیڑے ساف کر رہا ہوگا جبکہ وہ دیرے دیرے ان کا خونچوس رہا ہوتا ہے ایک اور ریسرچ کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس پچی کا یہ عجیب و گریب کھانے کی آیتوں کا وکاس آئیلینڈ پر فریس وارٹر کی کمیق وجہ سے ہوا ہے اور تو اور یہ دوسرے پچیوں کے انڈوں کو بھی نہیں چھوڑتا یہ ان کے انڈوں کو چٹانوں سے تب تک پٹکتا رہتا ہے جب تک بھی ٹوٹ نہ جائیں یا اگر نہیں ٹوٹتے تو انہیں چونچ مار مار کر توڑنے کے بعد پی جاتا ہے اور یدی یہ سب بھی نہ ملے تو ویمپائر فنچ سکاریوں کے دوارہ چھوڑے گئے سکار سے اپنا پیٹ بڑھتا ہے یہ اپنے ہاپ میں بہت ہی عجیب پکچھی ہے اس لیے اس کے نام میں ویمپائر سب کا استعمال کیا گیا ہے لیچ یا جھوک کےچ بھی کترے دکھنے والے یہ جیو دوسروں کے خون پر جندہ رہتے ہیں یہ پر جیوی دوسروں کا خون چوس کر جندہ رہتے ہیں لیکن صرف 10% لیچ ہی تاجہ خون پیتے ہیں باقی یا تو دوسرے جیووں کے جکموں کو کھاتے ہیں یا ان کے ماسک کھا کر جندہ رہتے ہیں پانی میں پائے جانے والے ہی لیچ اپنے سکار کے انتیار میں بیٹھے رہتے ہیں جیسے ہی کوئی دوسرا جیو پانی میں آتا ہے یہ اس پر چپک جاتے ہیں چپکنے کے بعد یہ خون چوسنے کا کام سروع کرتے ہیں اس کے لیے یہ اپنے خطرناک نمو کا استعمال کرتے ہیں سائنٹیسٹ بتاتے ہیں کہ یہ لیچ خون چوستے سمیں ایک خاص طرح کا سلائیوہ اپنے سکار کے اندر چھوڑتے رہتے ہیں جس سے کہ ان کے سکار کو ان کے ہونے کا احساس نہ ہو سکے اور یہ تب تک آپ کا خون چوستے رہیں گے جب تک آپ اسے نکال ہوگے نہیں اور یہ صرف اپنے ایک ہی نہیں بلکہ دونوں مو سے خون چوس سکتا ہے ویسے اس گھنوانے سے دکھنے والے جیب کو آپ اتنا برا بھی نہ سمجھیں کیونکہ آج کل ایک نیترے کی تھرپی میں اس جیب سے پیسنٹ کا علاج کیا جاتا ہے جس میں بلڈ سرکلیسن کو بڑھانے اور بلڈ کلوٹس کو ختم کرنے کا کام کرتی ہے ڈاکٹرز کی ماں نے تو لیچ کے سلائیوہ میں ایک ایسا فارماسیٹیکل ڈرگ موجود ہوتا ہے جس سے کی ہائپرٹینسن اور ویریکوز وینز جیسے ہیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے مچھر جی ہاں مچھر آپ اس کیٹ کو جتنا سادھان سمجھتے ہو یہ اتنا ہی زیادہ خطرناک بھی ہے مچھر کی لگ بھگ 3500 پر جاتیاں پرتفی پر موجود ہیں جو الگ الگ سکار کا کھون پی کر جندہ رہتی ہیں جو عام طور پر جانبر پنچھی چھپکلیاں اور انسان ہیں یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے کہ ایک مچھر کی لائف صرف سات دن کی ہی ہوتی ہے لیکن یہ سات دن میں کئی لوگوں کی جان بھی لے سکتا ہے ویسے تو سارے مچھر خطرناک نہیں ہوتے جس میں مچھروں کی میل پر جاتی پھولوں کے پراغ پر نیر پر رہتی ہے وہیں اس کے اولٹ مادائیں کھون پر ہی جندہ رہتی ہیں اس لیے صرف یہ مادہ مچھر ہی بڑی سمجھ سے آئے ان ماداؤں کے کاٹنے سے ہی مچھروں سے ہونے والے سبھی روگ ہوتے ہیں ایک مادہ مچھر کسی میل سے آکار میں بڑی ہوتی ہے اور اگر آپ اس کے موہ سے جڑی ہوئی سنچنا کو مایکروسکوپ سے دیکھیں تو یہ آپ کو ایک سون جیسے دکھائی دے گی اور اسی سون کو آپ کے سرے میں گسا کر یہ آپ کا کھون چوچنا شروع کر دیتی ہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ مچھریں کھون پینے سے کسی کھون کی کمی نہیں ہوتی ہے ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ کھون پیتے سمجھ آپ کے سرے میں کچھ ایسے ٹاکسین چھوڑ دیتے ہیں جو انسانی سرے کے لیے گھا تک سیدھ ہوتے ہیں ان کے کارٹنے سے کئی بیماریوں کے ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ان کے سرے میں اس بیماری کے بیکٹیریا یا وائرس بنبتے رہتے ہیں مچھروں کے بارے میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کاربن ڈیاکسائیڈ یسی گیسو سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور جو انسان الکوہولک ہوتے ہیں ان کو ایک کچھ زیادہ ہی کاٹتے ہیں کیونکہ بی ایر یا سراب پینے والوں کی گند انہیں کافی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے صرف مچھروں کی وجہ سے ہی پوری دنیا میں ہر سال ایک کروڑ لوگوں کی موت ہوتی ہے اگر ڈبلو ایچو کی مانے تو پوری دنیا میں ہر دو میرٹ میں ایک بچے کی موت ملہری ایک وجہ سے ہو جاتی ہے جرہ سوچئے کہ اگر دنیا کے سارے مچھر مر گئے تو ایکو سٹم پر اس کا کیا پروہ پڑے گا ہمیں اپنا جواب کمنٹ کر کے جروع بتائیں اساسین بگ دوستو اساسین بگ یا کسین بگ کے نام سے جانا جانے والا یہ کیڑا جنگلوں میں رینک ساتھ سہروں میں ہی پھائے جا سکتا ہے ویسے تو اس طرح کی یہ کیڑے دوسری پیاتی کیڑوں کھاتے ہیں اور کچھ تو ویمپیر بیٹس کا بھی خون پیتے ہیں اور آپ یہ بات جانتے ہی ہوں گے کہ ویمپیر بیٹس خود ہی ایک سکاری پیتے ہیں جو دوسرے بڑے جانور جیسے گھوڑے گدے اور گائے وینس کا کھنچ اس کا جندہ رہتے ہیں اساسین بگ کا اپنے سکار کو مارنے کا طریقہ بہت ہی انوکہ ہے پہلے تو اپنے سکار کو پکڑ کر اس میں اپنا جہریلا رسائن چھوڑ دیتے ہیں اور اسے تب تک پکڑے رہتے ہیں جب تک ہی وہ رسائن اس سکار کو مار نہ دے ایک بار سکار کیڑے کے مر جانے کے بعد اس کیڑے میں چھوڑا گیا رسائن اندر ہی اندر اسے گلانا شروع کر دیتا ہے اور جب کیڑا اندر سے گلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بگ اپنے نوگیلہ ڈنگ اس کے سرین میں گسا کر سارے گلے ہوئے انگ خون کے ساتھ پینا شروع کر دیتا ہے عام طور پر یہ کیڑے اپنے سے چھوٹے یا برابر کی سکار پر بھی املہ کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ مکڑیوں کو جال پر جا کر اپنے آپ کو سکار بننے کا ناٹک کر کے ان مکڑیوں کو بھی اپنا سکار بنا لیتے ہیں ویسے تو انکیڑوں نے انسانوں پر کمی املہ کیا ہے لیکن جو لوگ انکیڑوں کے چپیٹ میں آتے ہیں ان میں کچھ گمبھی لچھن اوبر سکتے ہیں جیسے ایلرڈی ہونا آنکھوں میں سوجن اور ایک چگاس نام کی ڈیزیز جسے فیور ہوتا ہے اور اگر اس بماری کا علاج نہ کیا گیا تو اس کی وجہ سے ہارڈ پیلے ہو جانے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے لیکن یہ انسانوں کو تب تک کچھ نہیں کرتے جب تک انہیں چھوانا جائے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اس میں کون سپارٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں